جی گئیز اسلام علیکم ایم صاحب خان فرام پاکستان سرگوتا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفی بھائی ایس جیڈی سب دوست مجھے جانتے ہی ہیں تو ایک ویڈیو میں کومنٹ آیا ہو تھا جو لاسٹ میں نے اپلوڈ کی یہ کم جنوری 2022 سے بیزی ٹویز اوپن ہو رہا ہے تو اس میں ایک کومنٹ آیا ہو تھا کہ سیفی بھائی فسٹ جنوری 2022 سے ورک بیز اوپن ہو رہا ہے نہیں بھائی یہ بلکل رونگ ہے آپ رونگ کومنٹ نہیں کرو بھائی اس میں ٹھیک ہے سیکنڈ جو بھائی ایک گوڈ نیوز ہے سب کے لیے جو ویزیٹ ویزا پہ ملیشیا میں ابھی ہیں جو ان لیگل ہیں کافی ٹائم سے 2017,18,19 سے 2021 سے جب سے بھی وہ ویزیٹ ویزا پہ ہیں وہاں پر ان کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے جو لاسٹ ان کے لیے یہ تھا کہ 31 سنبہ تک اس سے پہلے پہلے آپ فنگر ماجی کان کرا لیں تو اب یہ ہے کہ اس کی ڈیٹ جو ہے نا وہ آگے بڑھ چکی ہے اس کی ڈیٹ جو ہے نا وہ جون تک چلی گئی ہے ٹھیک ہے پھر چار جون تک تو اب ان کے لیے تو گوڈ نیوز ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ وہاں پر رہ کے فرق ویزا میں کنولڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ابھی یکم جنوری 2022 سے ویزیٹ ویزا اوپن ہو رہا ہے ٹورسٹ ویزا اوپن ہو رہا ہے انڈیا نیبال پاکستان بنگلہ دیش سب کے لیے فلپین انڈونیشیا سب کے لیے جو انٹری ہوگی تو یکم جنوری 2022 کے بعد آپ انٹری کر سکتے ہیں لیکن ان کی جو شرائط ہے بھائی وہ بھی سن لیں کافی شرائطیں ہیں ان کی جی ان کی جو شرائط ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک منٹ بھائی سب سے پہلے بھائی جی آپ کو کرونا ویکسین لگی ہونی چاہیے دونوں ڈوزیں ٹھیک ہے بھائی اس کا پھر آپ کے پاس سیٹیفیکیٹ اور وہ کارڈ ہونا چاہیے جو پاکستان سے ہیں ان کا وہ نادرہ سے کارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کا انلائن ریکارڈ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو انڈیا سے ہیں ان کا وہاں کا جو ہے کارڈ وہ ہونا چاہیے نیپال سے نیپال والوں کا بنگلہ دیش سے انڈونیشیا سے جو بھی ہیں جس کنٹری سے بھی آ رہے ہیں ان کا جو ہے نا وہ بھائی وہ کرونا ویکسین لگی ہونے سیٹیفیکیٹ ہونا ضروری ہے ابھی جو نیا پولیسی ان کا آیا ہوا ہے ملیشیا کیا وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئن انشورنس لینی چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے کرونا کی انشورنس ٹھیک ہے وہ آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی پہ کسی بھی ایجنٹ کے پاس آپ چلے جائیں پاکستانی آئی تھنگ پانچ ہزار میں وہ بنا گے دیتے ہیں جو پچاس ہزار ڈالر کی انشورنس ہوتی ہے نا سیکنڈ جب آپ جاؤگے وہاں پر تو وہ ان کا بھائی ٹو ویک کا جو ہے نا وہ کرنٹائن ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ ہون کرنٹائن بھی ایڈوانس بک کر سکتے ہیں اور ہوتل میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیکنڈ جو اب یہاں سے جائیں گے ان کے لئے یہ ہے کہ وہ وہاں پر جا کے ورگ ویزا میں کنولڈ کر سکتے ہیں اور کافی مائیڈین میں بھی کافی جاب آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ مائیڈین میں ڈائریکٹ چلے جائیں ڈائریکٹ کسی بھی مائیڈین میں آپ چلے جائیں جس بھی سٹی میں آپ چلے جائیں وہاں پر آپ ڈائریکٹ مائیڈین میں جاؤ کسی بھی جو وہاں پر منیچر ہے اس کو اپنا جا کے پاس مورد ہو اور ان کو بولو کہ مجھے جاپ چاہیے تو وہ آپ کو جاپ دے دیں گے آپ کے فنگرز کرا دیں گے اس میں جو بھی فیس چارجز ہوگی وہ آپ کی سیلری میں سے کٹ کر لیں گے یا پھر کچھ اڈبانس بھی لے سکتے ہیں ایسا ہی ہو سکتا ہے لیکن گود نیوز یہ ہے سب کے لئے جو پاکستان نیپال بنگلہ دے اسے جا رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ ابھی ورک ویزا اوپن ہے اب جاتے ساتھی ورک ویزا میں کنورڈ کر سکتے ہیں جون تک لاسٹ ڈیٹ ہے ان کی ٹھیک ہے بھائی تو جو وہاں پر آل ریڈی ملیشیا میں ہیں ان کے لئے تو گود نیوز ہے ہی ہے کہ وہ وہاں پر جا کے وہاں پر اپنا کروا سکتے ہیں ورک ویزا میں کنورڈ کروا سکتے ہیں تو جس کسی کو بھی اور کوئی کمنٹ یا کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے میرا انسٹاگرام ہے آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی میسے ہی کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ میرا یوٹیوب تو آپ سب جانتے ہیں سیفی بھائی ایس جیڈی تو تینکیزو مچ فر واشنگ اللہ حافظ سیکنڈ یہ آپ میری مانوں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوٹی چلنا اوپر دیکھا ان کو تو دکھا رہا کیا ہو رہا ہے چل بھائی تو تینکیزو مر سو مچ فر واشنگ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیں سیفرمان اوفیشل ون پر تو باقی جس کو بھی کوئی بھی میسیج یا کوئی بھی بات پوچھنے ہو مجھے انسٹاگرام پر بھی میسیج کر سکتا ہے کمنٹ بھی بھائی کر سکتا ہے سب کے بس میرا آئیہ ہوپ کے نمبر بھی ہے تینکیو اللہ حافظ